اپنی بھی ڈاکٹر کی حقیقی خوشی نا اس کی تشہیز ہوتی ہے میرے پاس مریز آئے میں دکھا نہیں رہا بڑے عرصے سے چیزیں سفر کر رہے تھے مجھے شک ہوا میں نے یہاں لکھا کہ ان کی ناڑے تو کوئی جگر کی ساری بند نہیں ہیں کوڈٹ بھی بی سی ہے بڈ کیری سنڈروم یہ بندہ تین چھے کو آتا ہے یہ اپنا سیٹی کرا کے آتا ہے نو چھے کو اور تشہیز وہی ہے جو مجھے تھی بڈ کیری سنڈروم اور کوئی ایسی ناڑ نہیں ہے جو بند نہیں ہوگی تو ڈاکٹر کی اصل خوشی تو یہی ہوتی ہے مرز تشخیص ہو جائے لیکن اس سے بھی زیادہ آپ کو بتانا ضروری یہ ہے کہ اپنی خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں یہ شخص چالیس سال کی عمر میں ہے all things are well لیکن undue کوئی ایٹیالوجی ایسی ہے کہ اس شخص کی ہر possible vessel جو جگر کے اندر ہے چاہے آئی وی سی جو دل تک ناڑ جا رہی ہے جو جگر کی ناڑ ہے portal vein ہے اور artery ہے ہر چیز بق میں thrombus گوس گیا خون کے لوتھڑے جا کے پھس گیا یہ بیماری اس کو ہوئی hepatic veins بند ہو گئی portal vein بند ہو گئی آئی وی سی بند ہو گئی اس کی جو ہے سارا جو venus structure ہے وہ سارا بند ہے کہیں کہیں آرٹریز میں بھی thrombus گوسا ہوئے لیکن venus structure تو بالکل ہی سارا بند ہو گیا وہ ناڑے veins جو دل کی طرف خون لے کے جاتی ہیں اس کیوں ایسے بیماری ہوگی ایسے کیس میں transplant بھی میں نے بھی discuss کیا اپنے بھائی ڈاکٹر تیگ سے جو transplant surgeon ہے transplant بھی تقریبا ناممکنات میں سے اگر ہم mdv بھی کر لیں تو اس لیے سب سے جو بڑی دعا ہوتی ہے وہ صحت کی مامی ہے کوئی بھی شخص ہے کوئی بھی شخص ہے لوگ لاکھوں کروڑوں کے کاروبار میں لگے رہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں ایک نس تس سے مس اور بندہ بس ٹھیک ہے this is the thing which you should know in your life کہ ایک نس تس سے مس اور بندہ بس تو اللہ سے دعا کریں جب بھی دعا کریں صحت کی دعا کریں جب بھی آپ اللہ میاں سے مانگے نہ تشخیص کر لی سارا کچھ میں نے کر لیا لیکن practically میں بے باس ہوں کیونکہ ایک نس تس سے مس اور بندہ بس so you have to be very vigilant اپنی ہر دعا میں میں اربوں روپیہ بھی کمال ہوں اربوں روپیہ بھی i am zero جب ایک نس تس سے مس اور میری بس یہ چیز سوچ کر جائیں ڈاکٹر افان کیسے رسائنی ہو